بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے اداریہ نویسی صحافت میں اداریہ نویسی کو تڑی اہمیت حاصل ہے اداریہ کیا ہے اور صحافت میں اس کی کیا اہمیت ہے قائد عظم نے کہا تھا کہ صحافت ایک عظیم طاقت ہے یہ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی اگر یہ درست چلائی جائے تو یہ رائع آمہ کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے اداریہ حکومتیں بنانے اور بگارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس لیے ہی شاید نپولیا نے کہا تھا کہ میں سو تلواروں سے زیادہ ایک اخبار سے ڈرتا ہوں اداریہ کیا ہے اداریہ کسی بھی اخبار کی پہچان ہوتے ہیں خبریں تو مختلف اخبارات کی ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن اداریہ اخبار کی پالیسی کو مدنظر رکھ کر لکھے جاتے ہیں اداریہ کے ذریعے کسی واقعے پر تجزیہ یا تبشرہ کیا جاتا ہے اداریہ اخبار کا مدیر یا تجربہ کا صحافی لکھتا ہے اداریہ نویز کلم کی طاقت سے لوگوں میں امن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اداریہ کا طرز بیان سنجیدہ نویت کا ہوتا ہے اداریہ کی مکمل تعریف ابھی تک واضح نہیں ہو سکی تاہم کچھ ماہرینیں صحافت نے اس کی کچھ تعریفیں کی ہیں تاربات ہر اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر نام کے ایک کولم نوہ تحریر ہوتی ہے جس پر کسی کا نام درش نہیں ہوتا وہ اس کو اداریہ کہتے ہیں اداریہ اکثر اوقات اخبار کا مدیر لکھتا ہے یا اس سے وابستہ تجربہ کا صحافی لکھتا ہے اداریہ کے لکوی معنی ہے مدیر کا یا مدیر کی طرح کا اس سے مراد ایسی تحریر ہے جس کا انداز بیان اداریہ نگار یا مدیر کی سوچ کی اکاسی کرتا ہو یہ اس دن کے سب سے اہم مسئلے یا واقعے کے مطلق عوام کو معلومات پراہم کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں اس اخبار کی رائے بھی تصور کیا جاتا ہے یہ انگریزی لفظ ایڈیٹوریل کا مطرادف ہے عام مفہوم میں اداریہ سے مراد ایسی تحریر ہے جو اخبار کے نام کی تختی کے نیچے ادارتی صفحے پر شائع کی جائے طالبات اداریہ سے مراد ایسی تحریر ہوتی ہے جو کسی مسئلے پر لکھی گئی ہو اسے اخبار کی پالیسی کو مد نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے اتدائی صحافت میں اداریہ اخبار کا سب سے تجربہ کار صحافی لکھتا تھا لیکن آج کے دور میں کئی تجربہ کار صحافیوں کا گروپ مل کر اداریہ کے موضوع کا انتخاب کر کے اس پر بحث مباحثہ کر کے لکھا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک اداریہ کی تصویر ہے اداریہ کی اقسام لیڈر اداریہ لیڈر سے مراد ایسا اداریہ ہے جو اخبار کے ادارتی صفحہ میں اخبار کے نام کی تختی کے نیچے سب سے پہلے دیا جائے یہ اس دن کے سب سے اہم مسئلے پر لکھا جاتا ہے اسے اخبار کا تجربہ کار صحافی لکھتا ہے انگریزی زبان میں اسے لیڈنگ آرٹیکل کہتے ہیں اردو زبان میں اسے مقالہ افتتاہیہ یا افتتامیہ بھی کہا جاتا ہے اداریہ کی اقسام ادارتی نوٹ ادارتی صفحہ پر اداریہ کے بعد جو دوسرے تیسرے نمبر پر ادارتی تحریر ہوتی ہے ان کو ادارتی نوٹ یا شزرات کہتے ہیں اداریہ کی تعریف مختلف مہرین سحافت کی نظر میں ڈرکٹر ابدالسلام کو شید اردو صحافت کے حوالے سے ایک اہم نام ادارتی صفحہ پر اخبار کے نام کی تختی کے نیچے جو مضامین ہوتے ہیں ان میں مسائل خاضرہ پر اخبار کی آرہ پیش کی جاتی ہیں چونکہ ان میں اداریہ نویز اپنے نکتہ نگاہ کے مطابق مسائل جانچ پر کر کے کارئین کی رہنمائی کا فرض سر انجام دیتا ہے اس لیے اس قسم کے ہر مضمون کو اداریہ کا نام دیا جاتا ہے کارل جی ملر کے مطابق اداریہ اس مضمون کو کہتے ہیں جو کسی ہنگامی موضوع پر لکھا گیا ہو اور جس میں کاری کی سوچ کسی ایسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو جو مضمون نگاہ کے خیال میں درست ہو مولانا محمد علی جوہر اردو صحافت کا بہت اہم نام تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت بڑا نام لکھتے ہیں کسی ایسے مضمون پر لکھا گیا مضمون جو سمانے میں زیر بحث ہو اور مضمون اخبار بھرنے کی غرض سے نہ لکھا گیا ہو بلکہ ایسا ہو کہ جس کا لکھا جانا نہائیت ضروری ہو طالبات آپ مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں پڑھ چکی ہیں ان کے اخبارات جو کہ وہ ہمدرد اخبار نکالتے تھے اور انگریزی میں ان کا اخبار کامریر آپ ان دونوں کے مطلق جانتی ہیں مولانا محمد علی جوہر بڑے نڈر صحافی تھے اداریہ کی تعریف مسکین علی حجازی کے مطابق اداریہ نویز کی طرف سے کسی ہنگامی موضوع پر مباحثے میں تحریری طور پر قصہ لینے کا نام اداریہ ہے لاسٹر مار کے مطابق جو آپ دیکھتے ہیں یہ خبر ہے جو آپ جانتے ہیں یہ پس منظر ہے اور جو آپ سوچتے ہیں یہ رائے ہے تاربات آپ نے جانا کہ اداریہ کیا ہے اداریہ اخبار کے ادارتی صفحے پر اس کی تختی کے نیچے لکھی گئی تحریر ہے اس کا موضوع آج کی کسی خبر سے وابستہ ہوتا ہے سب سے اہم موضوع پر اداریہ لکھا جاتا ہے اداریہ مدیر یا کوئی اہم بڑا صحافی جو ہے وہ تحریر کرتا ہے تو اداریہ میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اخبار میں وہ اداریہ کی ہوتی ہے کسی بھی اخبار میں اداریہ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں اخبار میں ادارتی صفحے کے لیے ایک الگ صفحہ مخصوص کیا جاتا ہے اداریہ ملکی و بین القوامی خبروں سے وابستہ کسی بھی خبر یا واقع پر لکھا جا سکتا ہے اداریہ کے ذریعے عوام کی رہنمائی کی جاتی ہے کسی بھی اہم موضوع پر یعنی کوئی بھی موضوع جو ہے وہ اداریہ کا ہو سکتا ہے خصوصا ایسا موضوع یا واقعہ جس پر عوام کی دلچسپی ہو مختلف اخبارات میں بہت سی خبریں تو ایک جیسی ہو سکتی ہیں لیکن اداریہ نہیں کیونکہ ہر اخبار کی پالیسی دوسرے اخبار سے مختلف ہوتی ہے اور اداریہ اخبار کی ترجمانی کرتا ہے اس اخبار کی پالیسی کا زامن ہوتا ہے ماضی میں بہت سی نامور شخصیات نے اپنے اخبار کے اداریوں کی وجہ سے لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا قوموں کو بیدار کرنے میں ماضی کے اخبارات کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان میں سر سید احمد خان مولانا محمد علی چوہر مولانا زفر علی خان ابو القلام آزاد جیسے نامور صحافیوں نے اپنے اخبارات کے اداریوں کی وجہ سے قوموں میں انقلاب برپا کر دیا طالبہ یہ چند اہم نام تھے جو آپ کے سامنے تھے سر سید کے بارے میں آپ بہت تفصیل سے پڑھ چکی ہیں ان کا رسالہ تحضیب الاخلاق جس نے تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کیا مولانا محمد علی چوہر کے اخبارات کامریڈ اور ہمدر کے بارے میں آپ جانتی ہیں مولانا زفر علی خان قاظمی دار اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا حضرت مہانی تحریک ازادی کے ایک اہم کار انہیں اور صحافت کے حوالے سے بھی ان کا ایک اہم نام ہے تو ان رہنماؤں نے اپنے اداریوں سے اپنے اخبارات کے ذریعے سے پاکستان کے لیے انتھک جدوجہد کی اور اس کا سمحلیہ میں پاکستان کی صورت میں حاصل ہوا اداریہ میں حقائق کی ترجمانی کی جاتی ہے اداریہ کسی بھی اہم مسئلے سے مطلق حقائق کا خلاصہ پیش کرتا ہے تاکہ عوام کی درست صحابیہ سے رہنمائی ہو سکے اداریہ نویز واقعہ یا مسائل کے ہر پہلو کو اس طرح سامنے رکھ کر اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کوئی پہلو بھی تشنا نہ رہے مختصر اداریہ حالات و واقعات کی مکمل وضاحت کر دیتا ہے اداریہ اخبار کی پہچان اداریہ کسی بھی اخبار کی پہچان ہوتے ہیں مختلف اخبارات میں پہلے بھی بات ہوئی کہ خبریں تو ایک جیسی ہو سکتی ہیں لیکن اداریہ نہیں کیونکہ ہر اداریہ جو ہے وہ اخبار کی پولیسی کو مدنظر آکھا لکھا جاتا ہے اور ہر اخبار کی پولیسی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس طرح سے ان کی پسند نہ پسند بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یہ بھی ہر اخبار کی اپنی پولیسی ہوتی ہے رائے آمہ کی تشکیل میں اداریہ اہم کردار ادا کرتا ہے اداریہ عوام کی رہنمائی کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اداریہ لکھنے والے شخص پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ حالات کا مکمل جائزہ لے کر سارے حقائق سے آگہ ہونے کے بعد اداریہ لکھے کیونکہ اخبارات کے اداریے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں لوگ اداریہ نویز کی رائے کو اپنی رائے تصور کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ نے بھی اس لئے فرمایا تھا اور یہ قائد اعظم کا فرمان ہم پہلے بھی رسکس کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صحافت ایک عظیم طاقت ہے یہ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی اگر یہ درست طریقے سے چلائی جائے تو یہ رائے آمہ کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے یعنی صحافت جو ہے کمہ کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اسی لئے نپولین بھی جو ہے وہ ایک اخبار سے زیادہ سو تلواروں سے زیادہ ایک اخبار سے ڈرتا ہے اداریے کے ذریعے حکومتی محکموں کا احتساب کیا جاتا ہے ان محکموں میں کام کرنے والے کرپٹ افسروں کی طرف حکومتی توجہ مبصول کروائی جاتی ہے تاکہ حکومت ان کے خلاف کوئی اقدامات کر سکے مختصر یہ کہ اداریے کی مدد سے بہت سارے مسائل واقعات کو عوام کے سامنے لائے جاتا ہے تاکہ عوام انہیں اداریہ نویز کے نکتہ نظر سے بہتر طور پر سمجھ سکے بعض اوقات ہنگامی صورت حال میں بھی اداریہ نویز کلم کی طاقت سے لوگوں میں امن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے طالبات اخبارات میں یوں تو خبریں دی جاتی ہیں لیکن اداریہ خولم نویزی یہ بھی اخبارات کے حوالے سے اہم کردار ادار کرتے ہیں اخبار میں سب سے اہم رول اداریہ کا ہوتا ہے کیونکہ اداریہ ایک خاص موضوع پر تحریف کیا جاتا ہے ایک اخبار میں شامل کولم مختلف لوگ لکھتے ہیں اور وہ مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے لیکن اداریہ ان سب سے مختلف ہوتا ہے اور یہ اخبار کی پولیسی کے تحت کام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے جب کارئین اخبار خریدتے ہیں اخبار لیتے ہیں تو سب سے زیادہ شوق سے خبریں دیکھنے کے علاوہ اداریہ اور کالم پڑے جاتے ہیں اور اداریہ جو ہے وہ عوام پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں کے اندر اداریہ جو ہے وہ سب سے اہم مضمون خیال کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی ٹرائے کو ہموار کرنے کے لیے اس کا ایک اہم کردار ہے اداریہ ایک سمجھدار صحافی ایک تجربہ کار صحافی یا مدیر لکھتا ہے لہٰذا کسی بھی معاشرے کو بنانے یا بگارنے میں اخبارات اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو صحافت کے نام سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مصبت رویے وہ مصبت اقدار کو فروغ دیں اور ان اداروں کو پاکستان کو بنانے کے لیے استعمال کریں تاکہ ہمارا پاکستان ترقی کر سکے بہت شکریہ اس اداریہ کے مطلق جاننے کے لیے آپ اس لیے کاپی کریں اور پھر اوپن کریں اور پوری تفسیر کے ساتھ اداریہ کے مطلق معلومات حاصل کریں بہت شکریہ